اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ویجی بریڈ بولز جو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو فل واج کریے گا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلیئے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ کے چار پیس لیے ہیں اب میں ایک باؤل میں پانی لوں گی تھوڑا سا اور اس میں بریڈ کو ایک ایک بریڈ کا پیس لوں گی اور اس میں ڈپ کروں گی اور اس کے پانی کو ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے اور دوسرے باؤل میں رکھتے جائیں گے ایسے ہی میں سارے پیسوز کو ریڈی کر لوں گی بریڈ میں دو میڈیم سائز کے آلو بوائل کر کے اچھے سے میش کر کے ڈالیں گے اور ایک گاجر اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ایڈ کروں گی 2-3 چمچ اس میں کون ایڈ کروں گی اب سپائسیس میں ادھی چمچ دھڑا میچ اور ادھی چمچ اس میں میں لال میچ ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور ایک چمچ زیرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور ایک چمچ مسالہ اور ایک لیمان اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک میں مکس کرتی ہوں آپ جلدی سے مجھے لائک کریں فالو کریں ریپوسٹ کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ایڈ ٹو فیورٹ کر لیں اب ہم اس کے باؤل بنائیں گے تھوڑا سا آئل سپریٹ کریں گے اور اس کے سارے باؤلز بنا لیں گے سارے باؤلز جو ہیں وہ میں نے ریڈ کر لیے ہیں اب میں ہمیں تھوڑا سے بریڈ کرمز لیں گے اور ایک باؤل میں دو چمچ میدہ لوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی فراری پتلی سی بنا لیں گے اب باؤل کو اٹھا کے مہدے میں ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر بریڈ کرمز لگاتے جائیں گے ایسے ہی ہم سارے باؤلز کو ریڈ کر لیں گے جب تک میں باؤلز کو ریڈ کرتی ہوں آپ یوٹیوب سے سبکرائب کریں لائک کریں باؤلز ہماری سارے ریڈی ہو گئی ہیں اس سٹیج پہ آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بھائکے کر کے اس میں بال سارے ہم ڈالتے جائیں گے ان کو ہم میڈیم ٹو لو آنچ پہ فرائی کریں گے اور فورا نہیں اس کو ہلائیں گے تھوڑی دیت بعد اس کو آہستہ آہستہ سے ہلا دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ ہم فرائی کریں گے میڈیم آنچ پہ اور ہلاتے ہلاتے فرائی کریں گے اور لائٹ گولڈن کرل آنے تک اس کو فرائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری بال جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو سٹینر کی مدد سے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبدست سی ہماری ویجیٹیبلز بال جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں گے اوپر سے دیکھیں کتنی کرنچی بن کے ریڈی ہوئی ہے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ اجازت دیجئے